محطرم و مکرم ناظرین و سامعین جب آئے گا تب تک اللہ کرے کہ لوگ ڈاؤن کھل جائے اللہ تعالی خیر فرما دے اب اگر نہیں کھلا اور آگے بڑھ گیا تو مسجد میں جو تین چار لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص یا محلہ کا کوئی بھی شخص مسجد میں اعتقاف کرے گا وہ تو ٹھیک ہیں تو کیا ہم ابھی دو عشرے کا یا آخری عشرے کا گھروں میں اعتقاف کر سکتے ہیں چونکہ بہت سی مسجدیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر دس دس بیس بیس پچیس پچیس کہیں کہیں تو مسجدوں میں پچاس پچاس لوگ بھی اعتقاف کرتے ہیں تو اب مسجدوں میں تو چار پانچ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے تو باقی مرد کیا کرے ہیں کیا اپنے گھروں میں اعتقاف کر سکتے ہیں یہ کافی مسئلہ اس کا پوچھا جا رہا ہے دیکھیں دوستو بزرگو مرد کا اعتقاف گھر میں جائز نہیں ہے درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے اعتقاف کے لیے شرط ہے مسجد کا ہونا اور ایسی مسجد جہاں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو جماعت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے یہ کتابوں میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے اس لیے مرد کا اعتقاف گھر میں درست نہیں ہے وہ ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی جس سے ہمیں بچنا چاہیے ہاں عورت کا اعتقاف گھر میں درست ہے علماء نے لکھا ہے کہ عورت گھر میں اعتقاف کر سکتی ہے اس لیے وہ پورے مہنے کا اعتقاف کرے یا دو عشرے کا اعتقاف کرے یا ایک دن کا اعتقاف کرے کوئی حرج نہیں عورت کے لیے گھر میں اعتقاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بلکل کر سکتی ہے کسی کا اللہ تعالی نے اگر بڑا گھر بنایا ہے اس کو گھر کے اعتبار سے گوساد دی ہے چار چھے کمرے ہیں اس کے گھر میں تو ایک کمرے کو خاص کر لے اعتقاف کے لیے اور وہیں پر وہ اعتقاف کرے گی اعتقاف کے مسائل پر انشاءاللہ ہم مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے مرد عورت دونوں کا اعتقاف کے لیے آخری عشرے سے پہلے پہلے انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کریں گے بس ابھی آج جو ہمیں عرض کرنی تھی بات وہ یہ کہ جو مرد اپنے گھروں میں اعتقاف کا ارادہ کر رہے ہیں وہ یہ ارادہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں مرد کا گھر میں اعتقاف کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے عمل کی توثیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين